اور آج کے اس اجلاس کیوں کہ یہ اپوزیشن نے ریکوزیشن کیا تھا اس کے توسط سے بھی میں آپ کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے جو قانون کے مطابق جو چیز بنتی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو بھی ایک پورا موقع فراہم کیا ہے آپ نے کہ اس کے باوجود کہ انہوں نے کہا کہ I am not here to defend my case اور I am not here to discuss the case which is a subjudice اور وہ اس کا فورم ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود پورا موقع اس ایوان نے لیڈر آف دی اپوزیشن کو دیا کہ وہ اپنا case explain کریں اور میرے خیال میں آج جس مقصد کے لیے اجلاس بلوایا تھا اپوزیشن نے وہ میرے خیال میں اس مقصد کی کافی حد تک تکمیل ہو چکی ہوگی گزاری یہ ہے کہ یہ تو تھا اس حکومت کا آپ کا جو آپ نے فرض پورا کیا اس حکومت کی سوچ تھی کہ انہوں نے اپوزیشن کو جمہوریت کو کس طریقے سے چلانا ہے لیکن کچھ باتیں کچھ باتیں جو لیڈر آف دی اپوزیشن نے کی ہیں میں اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں ان کو کلیر کروں نیب کے حوالے سے بات کی ان کا حق منت ہے وہ نیب کے حوالے سے جو مرضی ڈسکس کریں نیب کی اچھائیاں نیب کی برائیاں لیکن جناب سپیکر آشیانہ سکیم کے حوالے سے ایک بڑی مزیدار بات انہوں نے کی ہے پتہ نہیں وہ جوش خطابت میں شاید بھول جاتے ہیں یا جوش خطابت میں شاید ان کو یاد نہیں رہا کہ میجر کامران کیانی کا ذکر ہوا یہ ہوا کہ میجر کامران کیانی کو چودری پرویز علیہ نے ایک کانٹریکٹ آوارڈ کیا پینتیس ارب روپے کا جو انہوں نے کمالات دکھاتے ہوئے اور کمال گورننس دکھاتے ہوئے اس کی کمی کتائی کو بھی پکڑا اس کو انہوں نے وان بھی کیا اور ان کو جا کر انہوں نے کہا کہ جناب یہ کام جو ہے یہ غلط ہو رہا ہے لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں لگی کہ دس سال حکومت میں رہنے کے بعد ایک ایسا اوارڈ جو پینتیس ارب سے ڈیڈ عرب یا ایک ارب چاریس ٹرونڈ پر آ گیا کیا ایک انکوائری انہوں نے میجر کامران کیانی کے خلاف انیشیٹ کی جس پیس کوٹ می ون انکوائری وچھ ہی انیشیٹیڈ اگینسٹ کامران کیانی اور یہ تو بڑے فخر سے کہا کہ میں اچھا اگر کینسلیشن ان کے نزدیک اگر یہ سمجھ دیں کہ گوڈ گورننس یہ ہے کہ ایک چور چوری کرتے پکڑا جائے ایک چور فراڈ کرتے ہوئے پکڑا جائے اس کا اوارڈ آپ کینسل کر دیں تو اف دس ایس دی فیدر ان در کیپ پھر اللہ ان کو مبارک کرے لیکن گزارش یہ ہے جناب سپیکر یہ میں ان کو اسی طریقے سے انہوں نے بات کیا بڑے پورے احترام ان کا حق بنتا تھا کہ ان کا پروڈکشن آرڈر ہوتا وہ آج تشریف لائے جتنے وہ خوش ہوں گے ہو سکتا ہے میں اس لحاظ سے مطمئن ہوں کہ اس حکومت نے ہماری حکومت نے اپنی قانونی اخلاقی ذمہ داری پوری کیا ہے اور ان کو ایک موقع فراند کیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر یہ ایوان آپ کو موقع دے رہا ہے اگر یہ ایوان آپ کو یہ وقت دے رہا ہے اور آپ فیخشت کو ان کو تروڑ مروڑ کر پیش کریں اور یہ کہیں کہ میں خادم پنجاب رہا ہوں جناب والا میں اب کیا بطلب بھی بات لمبی ہو جائے گی لیکن میں تو چھر منٹ میں اس کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کروں گا اور اس میں میری گزارش یہ ہے کہ جب چودری پرویز علائی نے صوبہ چھوڑا تھا جب اس کی حکومت ختم ہوئی تھی اور میں چیلنج کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان پہ تحقیق کی جائے سو عرب روپے آپ سر پلس چھوڑ کر گیا تھا وہ اس صوبے کو آج یہ مجھے بتائیں آج یہ مجھے بتائیں کہ جب ان کی حکومت ختم ہوئی ہے صوبہ پنجاب کتنے عرب کا مور دن سیون ہنڈڈ فیفٹی ساڑھے سات سو عرب سے زیادہ کا مخروض ہے اور جناب سپیکر صرف یہ نہیں کام بھی بتائیں ہمیں اور ان شٹرین والے آج تک اپنے چک پیچھے پیچھے لیے پھر رہے ہیں ہی کوٹڈ رنگ روڑ رنگ روڑ کی بھی میں ان کے کلیریفائی کرتا جاؤں کہ رنگ روڑ کی زمین جو انہوں نے کہا کہ پرویزلائی نے وہ زمین رنگ روڑ بنانی کی کوشش کی اور شہر کے اندر گسا دیا رنگ روڑ کی ایک انچ زمین چودری پرویزلائی نے نہیں کری دی دی انٹائر لینڈ وز ڈونیٹڈ با پاکستان آرمی اگر بہت سارے لوگوں کو شاید نہ پتا ہو میں آج آپ کو یہ فیک بتا رہا ہوں اس کے عباس آرمی انہیں تین اگزٹس مانگی تھی کہ یہ تین اگزٹس ہمیں دے دی جائیں and we will provide you the land that land was provided and gifted and donated by پاکستان آرمی against the deal of those three اگزٹس پہلی بات تو یہ بتا دوں دوسری بات یہ بتا دوں کہ شہر کے اندر کئی شہر کے اندر نہیں گسی وہ لاہور کے ایک ایک شہری کو چوک پہ کھڑا کوئی کمیٹی بنا کر انہیں چوک پہ کھڑا کر دیں ایک ایک شہری سے پوچھیں کہ اس رنگ روڈ کی کیا فادیت ہے اور وہ آج بھی دوائیں دیتے ہیں آج بھی دوائیں دیتے ہیں کہ رنگ روڈ ایک لاہور کی ٹریفک کے یہ حالات ہے کیونکہ you know لاہور کی ریسیپی یہ تو بہت بڑے کلیمنٹ ہے نا لاہور کے یہ بہت بڑے کلیمنٹ ہے لاہور کے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ڈیویلمنٹ کی پروگرس کی ڈیویلمنٹ ایکٹیوٹیز کی جو ریسیپی چوتری پرویز لائی کے پاس تھی ان کے خواب و خیال میں نہیں آسکتی ان کے پاس because because ان کی نیت حوصلے سے حوصلے سے اجلاس بڑے آنے ہیں اجلاس بڑے ہونے ہیں حوصلے سے سنو حوصلے سے سنو گے شاید اگلے اجلاس جائیں چل پڑیں گے جی جی عباسی صاحب مجھے پتا ہے مجھے چیر کو اڈریس کرنا you know that مجھے اتنا ایک علم ہے اور دوسری بات جنابی سپیکر ایک اور بات میں گزارش کرتوں کہ کیونکہ یہ ان کی تو دیکھیں نا انہوں نے کہا کہ میں اپنی جان کی بازی لگا سکتا ہوں میں جان دے سکتا ہوں but i will not compromise on anything جنابی سپیکر ان سے پوچھا جائے خدا کے لیے تب ہی تو اس ملک میں ہر آدمی جو اس ملک پہ حکمران رہا ہے ہر آدمی میں کسی کو نہیں اس میں بیل آؤڈ کروں گا نہ اس ملک میں کسی نے نہ اس ملک کو کسی نے لوٹا ہے نہ اس ملک کے ساتھ کسی نے کھلوار کھیلے نہ اس ملک کے عوام کو آج تک فسیلیٹیٹ کیا گیا ہے پینے کا پانی جس ملک میں نہ ہو صاف پانی جانور اور انسان ایک جگہ سے پانی پیتے ہوں اور اس کے بعد مجھے بتائیں یہ عربوں ہزار ہا عربوں کا کرزہ کدھر گیا جناب سپیکر کون کھا گیا یہ کرزہ کسی نے تو کھایا ہوگا چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہے پرویز علائی کی میں میں سب کو پتا ہے کہ پاناما کیس میں ایک سوال کا جواب کوئی نہیں پرویز علائی نے نہیں آپ نہیں دے سکے بھائی آپ نہیں دے سکے آپ کا آپ کا لیڈر آپ کا لیڈر آج اس حکومت کی وجہ سے پروڈکشن آرڈر کے تحت اس عبان میں بول رہا ہے آپ کا لیڈر بول رہا ہے میں ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں پورے عزت احترام کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں مجھے بات کرنے تھے آپ نے بات نہ کرنے دی تو پورا کچھا چھکا سب کا کھول کر رکھ دوں گا اس سامان میں سب ننگے ہیں کوئی مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے کوئی مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے جناب سپیکر جناب سپیکر بڑے بڑے دسک بجائے جا رہے تھے جب خرشید شاہ صاحب کہہ رہے تھے بڑے دسک بجائے جا رہے تھے جب خرشید شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ مشرف کے سارے ساتھی دیکھو آج کدھر بیٹھے ہیں لک 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 مشٹر سپیکر who talks about corruption لک مشٹر سپیکر who talks about glotism لک مشٹر سپیکر نے الحمدللہ ہم نے کسی ڈکٹیٹر کا ساتھ نہیں دیا میں وہ واحد آدمی ہوں جناب سپیکر let me clear it today میں وہ واحد آدمی ہوں اور یہاں پر بیٹھے ہوئے گواہ ملیں گے جس نے dictatorship کہ I did not surrender before any dictator میں نے پانچ سال کے بعد اپنے باپ کی قبر دیکھی تھی میں نے surrender نہیں کیا تھا میں اپنے شروع کے سغاز نہیں تھا I was with Chaudhary Praiser I was with Chaudhary I went today I am with them and I am proud that I am with the leadership جس کو اس ملک سے محبت ہے جس کو اس ملک سے پیار ہے ہم آپ کی طرح نہیں ہیں کہ آج election ہوئے کل ادھر پرسو ادھر ترسو ادھر نہیں الحمدللہ آج بھی نون لیگ میں کترے نام گنواوں جو پریل لائی کے گھر کے باہر کھڑے ہوتے تھے کترے نام گنواوں میں ابھی گنوا سکتا ہوں بہتر ہے چھپ کر کے میری بات سنو بہتر ہے میں کسی کی کسی کی تظلیق نہیں چاہتا ابھی یہ مولانا صاحب فرمارے تھے ابھی ایک منٹ پہلے آپ نے بھی سنا ہوگا بتائیں کدھر جائیں ہم جیسے لوگ جناب سپیکر کدھر جائیں ہم جیسے لوگ ہاں چھپ چھپ کر میں نہیں جی ایچ کیوں میں جا کے میٹنگیں کرتا میں نہیں کرتا آج بھی چک کرو آج بھی چک کرو ادھر آنے سے پہلے چودری نسار کدھر بھیجا کس نے بھیجا کدھر گیا چک کرو آج بھی چک کر لینا دوسری بات سننے جناب سپیکر مولانا فرمارے تھے ان کے ہلکے کی حالت بہت خراب ہے ایک حکومت بتا دیں جس میں یہ اتحادی نہیں رہے بڑے اطرام کے ساتھ بڑے اطرام کے ساتھ دھول جائیں اس کو کہ ام ام اے نے چیف منشری کی ہے اس بات کو ایک سائٹ پر چھوڑ دیں ایون دن ایک حکومت بتا دیں جس میں یہ اتحادی نہیں رہے اور ہر حکومت کے اتحادی رہنے کے بعد ہر حکومت کے اتحادی رہنے کے بعد اگر ان کی حالت ہلکے کی یہ ہے تو پھر بتائیں اس میں ہمارا کیا قصور یہ جو گوڈ گورننس والے چیف منشتر صاحب تھے گوڈ گورننس والے جناب سپیکر اٹھ کر چلے گئے ہیں میں نے ایک دفعہ پہلے پچھلے سپیکر صاحب نے مجھے ایک دفعہ موقع دیا تھا تقریر کرنے کا اُس دن بھی خاجہ آصف صاحب میرے موہ سے ہمیشہ خاجہ سفدر صاحب مرمو کا نام نکل دیا اُس دن بھی میرے حصے میں خاجہ آصف صاحب آئے تھے آج بھی یہ بیٹھے ہوں میں اُن کو بھی پتا ہے میں اِن کے خلاف بول نہیں سکتا اِن کو بھی پتا ہے اس نے کیا بولنا ہے میرے خلاف وہ اٹھ کر چلے گئے ہیں لیکن گزارش یہ ہے جناب سپیکر آپ مجھے بتائیں جس ملک میں دس دس سال کیڈنی سینٹرز کارڈیالوجی انسیٹیوٹس اس لیے اُن کو فنکشنل نہ کیا جائے کہ وہ پرویزلائی کے منصوبے ہیں اور پرویزلائی کی تختی لگی ہوئی ہے اور دوسری بات سننے جناب سپیکر ان کی سب سے بڑی ایک گورننٹس کی اور مثال دے دوں دوزار دو سے لے کر دوزار ساتھ دوزار دوزار ساتھ دوزار دوزار ساتھ دوزار 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 ساتھ تک جیٹی پی ریٹی جیٹی پی ریٹی کے پری آگے وہ گورنٹس کی ریٹی پراری ماہ کیسے密 کی取یار کہ یہ ت dignity پرگیر آگست ہاس جیٹی پی ریٹی حوالہ جیٹی پی پرستی کیل کہا آٹھ پرسنٹ کہا پرسین پرسنٹ اور پرویزلائی رہاں پرویزلائی کے دوڑے عقومت کو رہیکنگلے کو پچھو کسی بیوروکریٹ کو پچھو اگر بیوروکریٹ کو پچھو گے تو وہ کہے گا کہ اگر مجھے عزت دی تھی تو چودری پر ویز لائی دے اگر کسی عام شہری کو پوچھو گے اس ملک کے باسی کو پوچھو گے وہ کہے گا اور خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں ان میں سے کئی امنیز جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں مجھے آ کر مل کر کہتے ہیں یار دور سے چودری آنڈا سی کتے بھاس گئے آنسا کتے رو لگئے آنسا یہ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے if you want i can name them i can name them لیکن please for god's sake آپ لوگ جو باہر جا کر رونے روتے ہو اپنے لیڈر کو بتاؤ کہ اگر اس ملک کو لوٹا ہے یا کہاں گیا پیسہ جناب سپیکر کہاں گیا یہ قرضہ اگلے دن پرائیم نیسٹر نے آرڈر کی ہے کیابنٹ میٹنگ میں پیشری کیابنٹ میٹنگ میں پرائیم نیسٹر نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ خدا کے لیے اس قابینہ کو بتایا جائے کہ یہ تیس ہزار عرب کا قرضہ کس منصوبے پر لگا ہے پرائیم نیسٹر قوم کو بتا کو سکے گا پرائیم نیسٹر یہ یہاں پر بیٹھے ہوں گے بہت سارے منصوبے میں کسی اچھائی برائی میں پڑے بغیر جناب سپیکر میں جتنے بھی ہمارے اپوزیشن کے مہتر مراکی نے میں ایک بات دن پر واضح کرنا چاہتا ہوں ابھی دو مینے ہمیں گورنمنٹ کو بنے ہوئے میں نے جو چار پانچ کیابننٹ بیٹھے ٹینٹ کی ہیں دیسپائیڈ دی فیکٹ کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی جن کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن میں خلفاً آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ میں نے پرائیم نیسٹر کی نیت میں ان کے ارادے میں ان کی سوچ میں جتنی حب الوطنی دیکھی ہے واللہ با خدا یہ طریق سے نیت میں آئی مین میں پی ٹی آئی کے نہیں ہوں میں آج بھی الحمدللہ چودری شجاعت کا ورکر ہوں میں کل بھی چودری شجاعت کا ورکر رہوں گا لیکن ایک بات بتا دوں کسی کے کسی کی اچھائی کسی کی بہتر سوچ کسی کی بہتر حکمت عملی اس کی قاوش اس کو اس طریقے سے رد نہیں کر دینا چاہیے کہ وہ آپ کا سیاسی مخالف ہے آپ نابی پرتاشت کرو گے تو وہ وزیر اعظم ہے یہ اٹل حقیقت ہے آپ نہیں بھی چاہو گے تو وہ لوگوں نے اس کو ورڈ دیئے اور مجھے ایک بات ایک بات میں اور تھوڑا سا جناب سپیکر میں مجھے پتہ ہے آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ شکریہ جی نہیں جی دو منٹ اور دے دیں جی انہوں نے کہا جی کہ مجھ سے یہ نیاب والوں نے سوالات کیے ہیں پاک چائنہ فرنشپ پاک ٹرکی فرنشپ میرا نہیں خیال there is a single پاکستانی around whether he is educated or he is not educated there is not a single پاکستانی around جس کو پاک چائنہ دوستی پر فخر نہ ہو جس کو پاکستان اور ترکی کی دوستی پر فخر یہ ٹھیکے داریاں ہم نے ایسے نہیں کرنے دینی کہ یہ تقریر کر کے یہ ٹھیکے داری بننے کی کوشش کریں کہ I am the biggest claimer of پاک چائنہ فرنشپ and I am the biggest pleader of پاک چائنہ فرنشپ you might be but don't forget that every پاکستانی پاک چائنہ فرنشپ کے جو ہے نا وہ دلائل دیتے ہیں اور دوسری بات جناب سپیکر ایک بات انہوں نے کی کہ نیب والوں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کی اتنی جہدادیں ٹرکی میں ہیں اتنی ادھر ہیں اتنی بے نامی ہیں جناب سپیکر کیا وہ وقت بھول کے ہیں جسٹس کیوں والی کیسٹ تو ابھی بھی مارکٹوں میں پھر رہی ہے پیپلز پارٹی والے بھول گئے ہوں گے جناب والا جسٹس کیوں کی کیسٹس تو ابھی بھی مارکٹ میں اویلیبل ہیں کتنی اچھی گورننٹس تھی کہ ججوں کو ہائی کورٹ کے ججوں کو کہا جاتا تھا میاں صاحب نراض ہو جائیں کہ جی اس تو تھلے سزا دیتی تھے اور یہ میں تو یقین کریں ان کے چیرے دیکھ دیکھتا ان کی باتیں سن سن کر حیران ہوتا ہوں اور آخر میں صرف ایک گزارش کروں گا I know you won't allow me to talk more about this لیکن ایک بات بتا دوں this government this government means business اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے موقع دیا transparency اس ملک میں محنت اس ملک میں جد و جہد this is not a group which consists of corrupt people this is not a group which consists of upstarts this is not a group which consists of believing in corruption we believe in transparency اور جیسر in transparency ذرا سے بھی doubtful ہوئی خدا کی قسم ہم سب سے پہلے لوگ ہوں گے جو cabinet سے باہر بیٹھے ہوں گے اپنا مقابلہ corruption کا مقابلہ corruption سے کرو please please don't compare yourself with چودری پرویزلہ you are no match to him you are no match at all تو کل بھی قید تھا پنجاب کا آج بھی لوگ اس کو پنجاب کے قید کی حصیت سے اس کی عزت کرتے ہیں اور اس نے ثابت کی آئیے thank you very much